وادی کشمیر میں یوتو اگست اور سبتمبر کے مہینوں میں شادیوں کی تقریبات کا سلسلہ اپنے عروج پر ہوتا ہے البتہ روان بارس سپریم کورٹ میں دفعہ 35 اے کے سماعات کو لے کر عوام میں ایک غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق دفعہ 35 اے کی سماعات کے پیش نظر وادی کشمیر میں متعاید شادیوں کی تقریبات یا تو منسوک ہو گئی یا پھر ملتوی کی گئی ہے اس بات کا واضح ثبوت وادی کے مقامی اکباروں میں دیکھ کر ملتا ہے جہاں تیس یا اکتیس اگست کو منعقد کیے جانے والی شادیوں کو منسوک یا ملتوی کیے جانے کے اشتہارات بھرے ملتے ہیں ای ٹی وی سے بات کرتے ہوئے مقامی افراد کا کہنا تھا ہمیں شادیوں کی تاریخ اس لیے منسوک یا ملتوی کرنی پڑی کیونکہ ہم جانتے نہیں کہ آگے حالات کیسے ہونے والے ہیں ہزاروں شادیاں جو لوگوں نے سوچ سمجھ کر دیٹھ فکس کیے تھے اس میں آسپاز آتے ہیں ٹینٹ والے آتے ہیں ڈیکرشن والے آتے ہیں سب کو پیسے دیئے گئے تھے کہ یہ یہ آئٹوے کرنی ہے شادی کے لیے بان لائے گیا ہے یہ جو بیڑ وغیرہ جو یہ میٹ سلر ہیں ان کو صحیح پیسے دیئے تھے انہوں نے باہر سے مال ملوایا وہ تیاری ہو رہی تھی ساتھ اس میں بھی تقصال ہو گیا وہاں کئی لوگوں نے غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے شادیوں کی تقاریب میں صرف قریبی رشتدار اور دوستوں کو شرکت کی دعوت دی ہیں اور شادی کی تقاریب بھی سادہ انداز میں مناقض کرنے کا ارادہ کیا ہے ہمارا اس وقت شادی کا سیزن ہے ہم کام کرتے ہیں مگر یہ آرٹیکل 35 کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کام پر بہت فرق پڑتا ہے اس لئے چار سا آدمی کے لیے انتظام کیا ہوتا ہے شادیوں پر وہ اس وقت پچاس آدمیوں کے لیے سوما لیتا ہے ابھی بھی پاتا ہے کہ آرٹیکل 35 کا مسئلہ حل ہوگا کی نہیں اس لئے ہم تھوڑا وہ ادھر بیٹھے کام کرے ماضی میں بھی وادی میں دعوتوں کی منسوخی کے حالات بار بار سامنے آتے رہے پھر چاہے وہ 2008, 2010 یا 2016 کی ایجیٹیشن ہو یا پھر 2014 میں آنے والا سیلاب ہو قابل ذکر ہے کہ عام کشمیروں نے بھی دفعہ 35 اے کے تحفظ کے لیے اپنے انداز میں احتجاج درج کرنا شروع کیا ہے چنانچہ گاڑیوں دیواروں اور دکانوں میں 35 اے کے حق میں پوسٹر لگائے گئے ہیں اور تو اور ایک منفرد انداز میں شہریوں نے شادی کے دعوت ناموں پر بھی 35 اے کے حق میں پیغامات لکھ کر اپنا احتجاج درج کیا ہے کشمیروں کا معنی ہے کہ اگر دفعہ 35 اے کے ساتھ کوئی بھی چھیٹ چھاڑ کی گئی تو کشمیر میں حالات ابتر ہو سکتے ہیں ای ٹی وی بھارت کے لیے عرفان قریشی کی ریپورٹ